اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جد و جہد کی وہی اللہ کے ہاں سب سے عظیم درجہ رکھتی ہیں اور وہی لوگ ہیں مراد کو پانے والے طریقہ برہانیہ کے شیخِ طریقت سیدی الامام فخر الدین شیخ محمد اسمان عبدالبرہانی اپنے معروف قلام شراب الوصل میں فرماتے ہیں میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے باطن میں میری حجرت مکمل ہوئی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میرے مددگار بن گئے اور امام اہل بیت سیدی الامام شیخ محمد ابراہیم اپنے خطبے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب وہ مبارک دن آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر چیز آپ کے نور سے روشن ہو گئی اور پردہ نشین خواتین بھی یہ گاتے ہوئے چھتوں پر چڑ آئیں چودویں کا چاند ہم پر طلوع ہوگا ودا کی پہاڑیوں کی جانب سے شکر ہم پر واجب ہوگا جب تک اللہ کی طرف سے پکارنے والا کوئی باقی ہے طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت شیخ محمد ابراہیم محمد عثمان عبدالبرہانی تصوف کے تمام سلاسل کے مشایخ طریقت کو ان کے تمام مریدین کو طریقہ برہانیہ کے تمام مریدین کو اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نئے ہجری سال چودہ سو دیالیس کی آمد پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب پر بھلائیوں اور خوشیوں اور برکتوں کا نزول فرماتا رہے اور ہر خوشی کے بعد ایک اور خوشی ہو اور ہر لمحہ خیر و برکت والا ہو آمین موسیقی موسیقی